اس وقت میں معاشی لحاظ سے، تجارتی لحاظ سے وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں جو رات دن ہمارے بچوں پر بمباری کر رہے ہیں، ہماری عورتوں کو، ہمارے بوڑھوں کو جس طریقے سے وہ گلاشیں ہم اٹھا رہے ہیں، جنازے اٹھا رہے ہیں، وہ سب کے سامنے ہیں یہاں تک بات پہنچی کیسے ہے؟ اور ان مشکلات سے، ان وہرانوں سے، ان نمٹنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے حوالے سے میں چند باتیں عز کرنا چاہتا ہوں اسلام میں، ہماری اسلامی تاریخ میں تین ایسے نظریات بنے ہیں جن کی اجازے مسلمانوں کو بہت نفصان ہوا ہے پہلا نظریہ تو یہاں سے بنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت تھی وہ دعوت اور سلطنت دونوں کا مجموعہ تھی اور جب تک یہ دونوں چیزیں اکھٹی رہیں کہ جو خلیفہ ہوتا تھا، جو حکمران ہوتا تھا، وہ داعی بھی ہوتا تھا اور وہ فقی بھی ہوتا تھا، عالم بھی ہوتا تھا اور ساتھ میں حکمران بھی ہوتا تھا جب تک یہ سلطنت اور دعوت دونوں چیزیں اکھٹی رہیں دعوت سے مراد تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، تذکیہ سب کے مجموعے کو میں دعوت کیا تھا اور دونوں کے مجموعے کا نام ہے نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بچوں کے آخری نبوت ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لہذا اس میں سب چیزیں دین اور دنیا کے لئے سب چیزوں کو جمع کر دیا گیا تو پہلا جو اسلام میں نقصان ہوا وہ یہاں سے ہوا کہ حکمرانوں کے لئے الگ ہو گئے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جانشینی تھی جو آپ کی نبوت کے دو حصے تھے جب تک اکھٹے رہے تو بہت اللہ تعالیٰ کے طرف سے بہت اس میں برکت رہی اور جب یہ ہو گیا کہ حکمرانی ان کے پاس ہوگی اور دعوت اور لوگوں کو دین کی طرف بلانا یہ اس طبقے کے پاس ہوگی تو پہلی تقسیم یہاں سے ہوئی جس کا نقصان ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہلے سے پیشگوئی فرمائی تھی کہ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹیں گی جب بھی کڑی ٹوٹے گی لوگ برابر والی کو پگڑ لیں گے وہ ٹوٹے گی ساتھ والی کو اولہن الحکم سب سے پہلے سلطنت اور حکومت مسلمانوں کی اس کو نقصان پہنچے گا وہ یہاں سے نقصان ہوا تو خلفہ راشدین اور قرون اولہ میں جو سب سے بہتر زمانہ تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ دونوں شانیں ایک ہی جگہ اکٹی تھی دوسرا جو نقصان ہوا نظریاتی نقصان وہ یہ کہ ہم نے دین اور دنیا میں تقسیم کر دی کہ یہ دنیا ہے اور یہ دین ہے اور اس کی جیسے پھر ہمارے رہبانیت آگئی یہ تیہ ہوا یہ ہمارے ذہنوں میں یہ چیز بنائی گی کہ دین میں جب آپ آئیں گے تو آپ کا دنیا سے تجارت سے معیشت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا بلکہ وہ ایک بری چیز بہت سے لوگوں نے شمار کیا اس کو جو غلط بات تھی اس کی جیسے جو مسلمان معاشی طور پر بہتر ہو سکتے تھے تجارتی طور پر بہتر ہو سکتے تھے اس کا نقصان ہوا کہ آج ہم ہر چیز میں ان کے تابع ہیں ان کے موتاج ہیں اب تیسری چیز کہ جو افرادی حوالے سے جہاں سے کسی بھی امت کو کسی تحضیب کو جو افراد کی ضرورت تھی تو وہاں بھی تقسیم ہوگی کہ یہ مدرسے کے لوگ ہیں اور یہ اسکول کے لوگ ہیں یہ مسٹر ہے یہ ملہ ہے یہ دین کی تعلیم ہے دنیا کی تعلیم اس تقسیم سے بھی بہت نقصان ہوا تو پہلا نقصان تو یہاں سے ہوا کہ حکمران اور علماء لگ لگ ہو گئے دوسرا نقصان یہاں سے ہوا کہ دین اور دنیا کی ایسی تقسیم کر دی کہ وہاں رہبانیت آگئی اور جو دین کا ایک بہت بڑا حصہ تھا معیشت کا کاروبار کا اس کو لوگوں نے دین سے باہر سمجھا تو اس کی وجہ سے پھر سیگلیزم بھی آیا اور جہاں سے پھر ظلمانوں کو اسلام کو طاقت مل سکتی تھی وہ افراد کے لحاظ سے تھی افراد بھی تقسیم ہو گئے کہ یہ مدرسہ ہے اور یہ اسکول ہے یہ میسٹر ہے یہ ملہ ہے اور یہ فلاں ہیں ہر فلاں ہے